یا صاحب الزمان الاجرم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اویور سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام منجی بشریت میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گیبت سگرہ کی زمانے میں جب لوگ اپنے سوالات اپنی مشکلات امام زمانہ کے سامنے انہیں خط لکھ کر بھیجتے ان کے نائب کے ذریعے تو مولا جواب دیتے اور یہ ایک پیغام آج بھی ہم تمام لوگوں کے لیے ہیں کہ جب ہم ہماری زندگی پر نظر دالے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری مشکلات ہیں پرابلمز ہیں ایشوز ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ہم مجلسوں میں جاتے ہیں الاجل کہتے ہیں ہم امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امام کو خط لکھنا امام سے باتے کرنا امام سے اپنے مسئلے شیئر کرنا ہم نے فقط ایک دن پندرہ شابان کے لیے رکھ دیا ہے کیا ایسا ہے کہ مولا صرف پندرہ شابان کو ہی ہماری دعاوں کا ہمارے مسئلوں کا حلم تک پہنچائیں گے یا اسی دن ہم سے رابطہ کریں گے ایسا تو نہیں ہے گیبت سگرہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی مسئلہ آئے آپ امام کو پکارئے امام آپ کو جواب دیں گے امام آپ کی مدد کے لیے آئیں گے جس کا ایک بہترین ایکزیمپل شیخ عیسیٰ قاسم کا واقعہ مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا اب ہماری گفتگو توکی تک پہنچ چکی ہے جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلینی کے جو خط تھا اس کا جواب مولانا نے کس طرح دیا تو آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں آلی جناب مولانا ذلفقار مہدیس صاحب کا سلام علیکم علیکم السلام جی مولانا صاحب جس طرح ہم اس خط کا ذکر کر رہے ہیں جو شیخ کلینی نے امام کو لکھا تھا تو ہم نے کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کر چکے ہیں اب اس گفتگو کو ہم چاہیں گے آپ آگے بڑھائیں اوضو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی کفا وسلامنا لعبادہ اللہین استفا محمد وعالی الطاہرین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الاردین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ یہ چونکہ بہت اہم چیزوں پر مشتمل ہے اس لیے ہم یہ پوری بات کر لیتے ہیں خوب پھر اس کے بعد جو ہے امام نے محمد ابن علی ابن محزیار کے بارے میں دعا کرنے کے بعد اسی خط میں لکھا اما ما وسلنا بهی فلا قبول اندانا الا لما تابا وطہورا دیکھو جو تم لوگ اپنی امانتیں بھیجتے ہو اپنے پیسے بھیجتے ہو اپنے اموال بھیجتے ہو ہم تک وہ پہنچ رہی ہیں لیکن ہم قبول نہیں کریں گے سوائے یہ کہ وہ مال تمہارا پاک اور پاک ہی جاؤ جی اس کا ذکر دو بار کیا دو بار کیا محمد جی اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو سوال کیا ہے کہ گانے والے کا جو کمائی حرام ہے یا نہیں وَسَّمَنُ الْمُغْنِيَا حَرَامٌ حرام ہے سنگرز کی آمدنی حرام ہے جو کمائی کا ذریعہ ہے سنگر منا رہے ہیں وہ حرام ہے اور جہاں تک تم نے سوال کیا ہے اممہ محمد ابن شازان ابن نعیم یہ شیعہ ہیں یا نہیں فَإِنَّهُ رَجْلٌ مِنْ شِیَتِنَا اَحْلِ الْبَیْتِ یہ شیعہ ہیں ہمارے اہلِ بیت کے شیعوں میں سے ہیں وَعَمَّا عَبُّ الْخَطَّى مُحَمَّدِ ابنِ عَبِيِ زَيْنَبْ عَلْعَجْدَبْ ان کے بارے جو تم نے سوال کیا ہے مَلْعُونُن اللہ کے لعنت ہو ان پہ اور ان کے چاہنے والوں صحابوہو مَلْعُونُون یعنی ان کے مرید بھی تھے ان کے اوپر بھی لعنت ہو پھر اس کے بعد امام نے اپنے شیعوں کی رہنمائی کی فَلَا تُجَالِسْ فَلَا تُجَالِسْ اَحْلُ مَقَالَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ مَرِيُّ مِنْهُمْ عَبَائِ علیہم السلام مِنْهُمْ بُرْحَ دیکھو تم میں سے کوئی ان کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کی باتیں سے برات یعنی جو اس نظریے کے حامل ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غلط ہے تمہارا اس لیے کہ ہم ان سے بری ہیں ہمارے آباوجداد کا بھی تعلق ان سے کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ گمراہ ہے گمراہوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مُتَلَبْ بِسُونَ بِعَمْوَالِنَا اور دیکھو جہاں تک ایسے لوگوں کا سوال ہے جو ہمارے طرح تو کپڑے پہنتے ہیں لیکن ہمارے مال کو حلال جانتے ہیں اس کو ادا نہیں کرتے ہیں حق ادا نہیں ہمارا حق ادا نہیں کرتے ہیں فَأَقْلُهُ اِنَّمَا پس وہ ہمارا مال نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کی آگ کھا رہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے خمس نہ دینا یا امام کیا کوئی حق ادا نہ کرنا حلال جاننا یہ کیا ہے آپ کھا تو لے اس دنیا میں لیکن جہنم کے لیے تیار ہے حضنہ کی عذاب کے لیے تیار ہے مولانا صاحب اسی نکتے پر رکھ کر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح نکالنا چاہیے چونکہ اس لیڈر میں خمس کا ذکر یہ تیسری بار آیا ہے حلال مال کا انکم کا خمس کا تو میں چاہوں گی آپ بہت ہی شوٹ میں مقتصر ہیں ہمارے ویورز کو ایک بار پھر بتا دے کہ خمس کس طرح نکالا جاتا ہے دیکھیں خمس جو ہے ہمیشہ انسان کی بچت پر ہے جی جب آپ جو کما رہے ہیں وہ سال بر آپ اپنا خرچ جو ہے نکال لیجئے مائین کیا ہے اور آپ کے پاس سیونگ ہے اگر سیونگ ہو اگر سیونگ ہے تو اس کا پانچوہ حساب خمس دینا پڑے اب سیونگ میں ہر چیز ہو سکتی ہے کپڑے ہو سکتے ہیں جو ہے گھر میں چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیش ہو سکتا ہے اور ہر چیز مثل میرے کہا لیکویڈ ہو سکتی ہے اور زیور ہو سکتا ہے جی ان ساری چیزوں کا حساب کر کے آپ پانچوہ حساب nکال دی دیئے اس کو کہتے ہیں خمس جی اور الحمدللہ ہمارے آپ کے اسی ون ٹی وی سے ہزاروں بار یہ سوال ہوا ہے اور بڑی تفسیر سے میں نے خود بھی اور دوسرے علماء نے جواب دیا ہے تو یاد رکھیں امام کا حق کسی کو بھی کھانے کا حق نہیں ہے اور امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرا حق کھائے گا تو جہنم کی آگ کھا رہا ہے یہ اب ہم بات اپنی مکمل کر لیں پھر اس کے بعد فرمایا جہاں تک ہمارے دوسری چیزوں کا تعلق ہے کہتے ایک وقت ایسا ہوتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوال کے جواب میں کہ کوئی شیعہ دین سے بھٹک گیا شک کرنے لگا عقیدہ خراب ہو گیا اور یہ عاملن خراب ہو گیا آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسا ہو رہے ہیں امام نے فرمایا وَأَمَّا نَدَامَتُ قَوْمٍ شَكُّ فِي دِينِ اللَّهُ جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جو دین خدا میں شک کرتے ہیں جو وہ ہم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں اب آج یہ بھی ہے مثلا ہم دے رہے ہیں پتہ نہیں امام تک پہنچ رہی ہیں نہیں ملکل اس طرح کی بھی سوال تو امام نے فرمایا جو شک کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا ایک وہ ہے فَقَدْ أَقَلْنَ مِنْ مَنْ اسْتَقَالَ اگر معافی طلب کرے گا اور کہے گا ہم شرمندہ ہیں ہم سے غلطی ہو گئے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے جی یعنی اگر غلطی کیا ہے تو شرمندی معافی مانگ لیں اور معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے بلکل اب اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے بھٹکنے کے بعد پھر سے توبہ کر لیا فَلَا حَاجَتَ اِلَا سِلَتِ شَاكِينَ کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو شک کرتا ہو ہمیں پیسے دے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم امام ہیں ہمیں ان کے پیسے کی کیا ضرورت ہے خب اس کے بعد فرمایا اما تم نے یہ بہت بڑا اہم سوال جو امام نے جواب دیا کہ تم نے پوچھا غیبت کیوں ہوئی جو آج کے بھی بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں تو خود امام نے جواب دیا اما اِلَّتُ مَا وَقَى مِنَ الْغَيْبَةِ تم نے وجہ پوچھی ہے کہ غیبت میں مولا کیوں گئے آپ کیوں آپ نے غیبت اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ عَضَّ وَجَلْ يَقُونَ پھر اللہ تعالی جو ہے غیبت کے بارے میں خود کہتا ہے کیا کہتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسَلُونَ شِيَا اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ اے ایمان لانے والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں اس کی حقیقت بتا دی جائے تو تمہیں بہت برا لگے گا دیکھیں میں ہم لوگ ایک بار اس میں بات کر چکے ہیں کہ امام باقی کے سلام فرماتے تھے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے شدید ناراض ہوتا ہے تو ان سے اللہ کیا کہتا ہے اپنے امام سے اپنی حجے سے کہتا ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ تو امام کا ہم سے دور ہونا کا سبب ہارے گناہ ہے اب اگر میرا پول کھول دے اللہ تمہارے اس گناہ کی منا پر یہ ہوا تھا تو کسی کو اچھا لگے گا یعنی کہی نہ کہی اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور آپ ہیں اسی لئے شیخ توسی کا بڑا مشہور جملہ ہے اور بڑا معروف کہ الغیبت و منہ غیبت امام نے نہیں اختیار کی ہم نے اختیار کی ہے تو امام خود اس میں جواب دیتے ہیں یہ آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے والو دیکھو ایسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو تم کہ اگر ہم کھول دیں گے تو تمہاری عزت چلی جائے گی خوب پھر اس کے بعد پھر امام نے ایک دوسری وجہ بتائی فرمائے دیکھو ہر زمانے میں ظالم حکمران رہے ہیں اور ہمیں ظاہراً اللہ کے حکم کے مطابق ان کی مثلا یہ تو نہیں کہ ہم ان کے فالوور بن جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کا خیال لگنا پڑتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم بغاوت نہیں کرتے ہاں وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہم بغاوت نہیں کرتے مثلا ہم حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو سازش نہیں کرتے ان کی ایک طرح کی بیعت ہمارے اس پر ہوتی ہے جس سے ہم باہر نہیں نکلتے خوب پھر اس کے بعد فرمائے اینی آخروجو ہین آخروج ولا بیعت لیاہد من تواغیر فی انکی میرا جب ظہور ہوگا تو کسی بھی ظالم حکمران کا مجھ سے کوئی اہد و پیمان نہیں ہوگا نہیں ہوگا خوب واما اب ایک سوال ہے کہ تم نے سوال کیا کہ پھر غیبت میں آپ چلے گئے تو مولا آپ کا کیا فائدہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں مولا غیبت میں ہیں تو کیا فائدہ ہو اس کا تم نے جو یہ سوال کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہم اپنے مولا سے کیسے فائدہ اٹھائیں تو فرمایا فَكَلْ اِنْتِفَاعِ بِشَمْسِ فَكَلْ اِنِّي لَأَمَانٌ لَأَهْلِ الْأَرْضِ تو میں بتا ہے میں ہی ہوں زمین کے لئے امان کا سبب زمین اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتی تھی اگر میں نہ ہوتا خوب فَكَمَا أَنَّ النُّجُومَ اَمَانٌ لَأَهْلِ السَّمَامِ بالکل اسی طرح سے جیسے آسمان والوں کے لئے ستارے امان کا سبب اگر یہ ستارے نہ ہو تو آسمان والوں کو امان نہیں ملے بالکل اسی طرح سے میں زمین والوں کے لئے بھی امان کا سبب ایک حدیث میں جیسے خود حدیشوں میں جملہ آیا ہے کہ اگر امام زمان ایک سیکنڈ کے لئے اس دنیا سے چلے جائیں تو زمین میں ہزاروں زلزلیں آ جائیں تباہ و برباد ہو جائے گا خوب اس کے بعد ایک نصیحت کی امام نے فرمایا فَأَغْلِقُوا أَبْوَابَ السَّوَال امَّا لَا يُونِكُم دیکھو سوال کرنے میں جب سوال پوچھو تو ایسے سوال نہ پوچھو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو آج بھی ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں پوچھے جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اب ایک مثال دیں اور بہت کبھی کبھی گڑھن ہوتی ہے اس بات کے لئے کہ بھئی آپ سوال کیا کر رہے ہیں جناب نو کے گھوڑے کا رنگ کیا تھا ارے بھئی آپ کو کیا فائدہ ملے ہیں آدم علیہ السلام کے فلا بیٹے کا کلر کیا تھا کوئی معنی نہیں ہے اس چیز کے تو امام خود فرما رہے ہیں کہ ایسا سوال نہ کرو لائیوں نہیں کو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو دیکھو ایسے علم کو حاصل کرنے کے لئے کوشش نہ کرو ذہمت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو ما قد کفائی تم جو تمہارے لئے جو کافی ہے نہیں جانو گے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تمہارے زندگی میں جے ایسی چیزوں کو سیکھو جو تمہارے زندگی کو فائدہ پہنچاتی ہو ایسی سوال نہ کرو جو تمہارے زندگی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا اس کے بعد ایک اور جملہ جو ہمارے ڈیوٹی ہے اس کی طرف فرمایا وَأَكْثِرُ الدُّعَ بِتَاجِلِ الْفَرَجْ دعا کرے میرے ظہور کے لئے زیادہ سے زیادہ دو اکثروں زیادہ سے زیادہ دعا کرو کیوں دعا کرو فَإِنَّ ذَالِكَ فَرَجُكُمْ اس لیے کہ اس جو ہے میرے ظہور میں تم سب کے لئے آسانی ہے تم سب کی مشکلات حل ہونے کا ذریعہ ہے تمہاری زندگی بالکل بدل جائے گی میرے ظہور سے تو تم جب یہ دعا کرو گے تو خالی تمہاری دعا نہیں ہوگی ساری دنیا کے لئے دعا ہوگی اس لیے کہ ساری دنیا کا رنگ روغن بدل جائے گا ساری دنیا کی حالات بدل جائے گی ساری دنیا کے مشکلات حل ہو جائے گی مسچیف ختم ہو جائے گا فساد ختم ہو جائے گا ہر ایک انسان کو اس کا حق مل جائے گا تو میرے ظہور کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے بولنہ صاحب کہ ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ جب آ جائیں گے تو دنیا میں تبدیل ہی آئے گی سکون آ جائے گا امن آ جائے گا لیکن ہم امام کی دعا کب کرتے ہیں ساری دعاوں کے آخر جبکہ یہ وہ دعا ہے جو سب سے پہلے ہونی چاہیے بلکل لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ مانو سے اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں جی ورنہ ہم سچ یہ ہے کہ ہم سب اگر آج دنیا میں ہزاروں کروڑوں شیعہ ہیں یہ ایک زبان ہو کر چڑپ کر دعا کریں ایسا کیا ہو سکتا ہے مولانا آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب تو گناہگار نہیں ہے بہت ایسے لوگ ہیں جو پاکی جائیں لیکن وہ تڑپ کے دعا جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی آج ہم دیکھتے ہیں آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کروڑوں شیعہ کو پرواہی نہیں ہے امام کی انک آسان وہ شاید نام بھی نہیں لیتے ہیں وقت افسوس اس بات کا ہے کہ امام ہمارے لئے کیا ہے ہمیں فلا چیز چھائے گئے ہم نے امام کو ایک وسیلہ بنایا ہے ہماری مرادوں کو پورا کرنے کا جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مولا کا ظہور ہو جائے تو ہماری جو بھی مشکلات ہیں وہ تو اپنے آپ ہی حل ہو جائے گی ایک اور اس میں وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقِ بْنِ يَاقُبِ پھر جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو امام نے سلام کیا اور ایک جملہ فرمایا وَعَلَىٰ مَنِ التَّبَعِ الْحُدَى اور جو بھی اللہ کے راستے پہ چلے گا اس کو میرا سلام یہ ان کا پورا خط جو کلینی نے کس سے نقل کیا ہے اسحاق ابن یاقوب سے کلینی نے بغیر کسی واسطے کے یہ خط امام زمانہ علیہ السلام کا پورا نقل کیا ہے اور کتنے سارے سوال کے جواب امام علیہ السلام نے اپنے خط کے ذریعے سے مہر کے ساتھ موجود ہے آج ہماری کتابوں میں ریفلکٹ بھی ہوا ہے بلکل ٹھیک مولا صاحب ایک بہت ہی بہترین خط تھا بہت ہی اچھی انفرمیشن تھی جو آپ نے ہمارے شاہد شیئر کی اور یہ دوسرے نائب کے ذریعے تھی جی ایسے اور بھی کئی خط ہوں گے کئی مثالیں ہوں گی اور ہمارے ویورز بھی جانتا چاہتے ہوں گے اسے سٹڈی کرنا چاہتے ہوں گے تو ایسی اور کوئی مثال جو آپ شیئر کر سکے دیکھیں یہ ایک کتاب پوری جو ہے توقیات امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے لکھی گئی ہے خوب اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو توقی ہے وہ ایک دو نہیں ہے کافی ہے پوری کتاب ہے جی تو آپ اچھا ہے میں آپ سے بہت سارے سوال کے بارے میں آج کل ایک اور سوال جو بہت ہوتا ہے وہ بھی امام سے پوچھا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ ہماری یہ بحث مکمل ہو جائے اور مزید کسی کو چاہیے تو وہ کتاب جو ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے توقیات امام زمانہ لیکن مکمل نہیں ہے انہوں نے سیلیکشن کر کے انہوں چھاپایا میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں اور ہم تبرکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو امام نے خود سوالوں کا جواب دیا مثال کے دور پر جب سوال تھا کہ ابو الحسن علی بن احمد الدلال قمی نے سوال کیا تھا امام سے اور بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے آپ بھی سنیئے قَالَ اِخْتَلَفَ جَمَاتٌ مِّنَ الشِّيَّةِ شیعوں میں ہی خود اختلاف ہوا آج بھی ہے آج بھی ہے لیکن دیکھئے آج بھی ہے اُس زمانے بھی تھا لیکن اُس زمانے کے شیعہ کیسے سمجھدار تھے جب اختلاف ہوا تو ان کے اپنے مولا سے پوچھیں گے اس کا حل کیا ہے آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں خود ہی بٹے رہیں گے جھگڑا کرتے رہیں گے گالی گلوش کرتے رہیں گے غیبت کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی لیکن پوچھنے کی قوی تحفیق نہیں ملی نہیں ملی نہیں کرنی کوشش کرنی نہیں حل کرنا چاہتے ہیں خوب اب اختلاف جماعت من الشیعہ فی ان اللہ دوجل فوزا الی الی العیمت کیا اللہ تعالی نے اماموں کے حوالے کر دیا ہے جس کو چاہیں پیدا کریں جس کو چاہیں روزی دیں دیکھیں آج ایک سوال ہے کیا ہم اماموں سے ڈاریک مانگ سکتے ہیں نہیں کیا ہم اماموں سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں بولا مجھے ایک بیٹا دے دو خوب فقال قومن ان میں سے کچھ شیعوں کا کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے اللہ اللہ روزی دے گا اور اللہ ہی پیدا کرے گا لا یجوزو علی اللہ تعالی اللہ کے لئے جہز نہیں ہے لیانا الاسسام لا یقدر علی خلق ہے اس لئے کہ کسی کو جسم پیدا کرنے کی طاقت سوائے خدا کے کسی کو اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا وقال آخرون بلی اللہ اقدر ایمہ علی ذالک نہیں اللہ نے خود اماموں کو طاقتور بنایا ہے کہ وہ پیدا کر سکے وفوضہ الہم اور ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو پیدا کر دے اللہ کی اجاز سے فخلقو ورزقو اسی لئے چونکہ اللہ نے دیا تھا اس لئے انہوں نے جو ہے پیدا بھی کیا اور اسی بھی دیتے ہیں وطنازو فی ذالک نظان شدیدا اس نے لگا بہت تگڑا جھگڑا ہے مولا بہت زیادہ اختلاف ہے اس بارے میں فقال قائلون ان میں سے کچھ شیعہ کہتے ہیں مَا بَالُكُمْ لَا تَرْجَعُونَ الْا عَبِي جَعْفَر محمد ابن عثمان اس میں کچھ شیعہ انہیں کہا یا جھگڑا کرنا کیوں چلو امام کے نائب کے پاس محمد ابن عثمان کے پاس ہم اور ہم سَعَلُوهَا فَتَسَعَلُوهَا انتالک اس سوال کا جواب ان سے پوچھ لو لَيُوزَهُ لَكُمُ الْحَقْفِيهِ تاکہ وہ وزاعت کرتے ہیں مولا سے پوچھ گئے حق پر کون ہے فَإِنَّهُ تَرِقِ الْا صَحِبِ ہم اس لئے کی محمد ابن عثمان امام زمانہ کے پاس جائیں گے اور وہ مسئلے کا حل لے کر آ جائیں گے جی فَرَذِيَتِ الْجَمَعَابِ عَبِي جَعْفَر سارے شیعہ مطلب ٹھیک ہے یہ کام اچھا ہے چلو ہم امام کے نائب کے پاس چلتے ہیں وَهَمْ بھی امام اسلام تو عجابت اللقہ علیہ ہم نے خط لے جا کر ان کو دیا اور امام نے اس کے جواب میں فرمایا فَقَتَّبُ الْمَسَلَى شیعہ نے خط لکھا سارے مسئلہ وَأَنفَسُوا اَلَيْهَا اور خط لے جا کر محمد ابن عثمان کو دیا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِن جَتَهِ تَوْقِئِونَ مولا کا خط آیا جواب آیا اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِسْسَامِ بے شک اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے وَقَسَّمَ الْعَرْزَاقُ وَاللہ بھی روزی اللہ ہی روزی بیارتا ہے لِعَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا حَالٌ اس لئے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی جسمیں آتا ہے حلول نہیں کرتا لَيْسَ كَمِثْلِشَ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے وَوَوَ سَمِيعُ الْبَسِيرُ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے عَمَّ الْعَيْمَّةِ جہاں تک اماموں کا سوال ہے فَإِنْهُمْ يَسَلُونَ اللَّهُ تَعْلَى فَيَخْلُمْ جس کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر امام دعا کر دیں اللہ اس کو بیٹا دے تو دے دیں گے وسیلہ ہاں وسیلہ ٹھیک ہے پس امہ سوال کرتے ہیں اور اللہ عطا کرتا ہے پیدا کر دے گا اگر سوال کر دے تو دے دے گا وَيَسَلُونَهُ فَيَخْلُمْ جس کے لئے کہیں اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا پھر اس کے بعد اِجَابًا لِمَّسَلَتِهِمْ امام نے فرمایا یہ تمہارے مسئلے کے جواب ہے فرمایا دیکھو تم اپنے آپ کو امام کی طرح نہ سمجھو امام کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکل تھی پھر اماموں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے یہ پاور ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کرے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے دے دیکھو یہ ہے ایک دوسری توقی جو میں نے کہا کہ امام سے سوال کیا گیا تھا اور امام علیہ السلام نے اس کا جواب دی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی سے اسی جگہ سے دیکھیں اہلِ بیت کا مذہب جو ہے اہلِ بیت کا طریقہ اہلِ بیت کا دین وہ جو اس کے ذمہ دار ائمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع پر حق جو ہے اور ان کے بارہ جانشین جو ہے وہ انوکے ہیں ان کا علم ان کا اللہ سے قرب کمپریزن نہیں ہے کسی کا بھی کمپریزن نہیں ہو سکتا اور آج جو ہے مصیبت ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑا اسی لئے تو اختلاف ہے اسی لئے اختلاف ہے اسی لئے کبھی ہم ٹھوکر کھاتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جب تک مکمل طور سے ہم ان کا دامن نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہمارے حالات صدرنے والے نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ مجھے اور آپ کو واقعی ان کا دامن پکڑنے والوں میں قرار تھے بیوز جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہمیں ضرورت ہے ہمارے وقت کے امام کا دامن تھامنے کی ایک ساتھ آ کر دعا کرنے کی الاجل کہنے کی اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے نہیں ہے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ یا صاحب الزمان الاجل یا صاحب الزمان الاجل